ہلو گئیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس رویوز تو بھائی صاحب بالیوڈ کے محاس مارچہ اجھے دیون سر کے آنے والی اپکمنگ بگرسٹ ایکشن تھرلر مووی سنگا مگین جس کو دیکھنے کے لیے فینز اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اس نیوز کو سننے کے بعد جو اجھے دیون سر کے فینز ہیں وہ بھی روہی شیٹی کو کاریاں دیں گے یایس گئیز آپ سب کو پتہ چکا ہوگا کیونکہ بہت سارے چینل نے یہ اپڈیٹ دے دیا ہے لیکن جب سے یہ میں نے اپڈیٹ سنی ہے تو میرا دماغ خراب ہو گیا کیونکہ آپ پتہ چلا ہے کہ اس مووی کے اندر جو مین ویلن ہونے والے ہیں اجھے دیون سر کے اگنسٹ وہ بھائی صاحب اور کوئی نہیں آرجون کپور ہونے والے ہیں یایس گئیز آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے ایکٹر ہیں ان کی ایکٹنگ میں اتنا زیادہ درد ہے وہ بھی سار کا یایس گئیز سار کا درد ہو جاتا ہے اس موبندے کی ایکٹنگ کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ ایک ٹکٹی ویلن کو چنا گیا ہے سنگم اگن مووی میں وہ بھی اجھے دیون سر کے اگنسٹ اور وہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ویلن کو مارنے کے لیے اور بھی دو ایکٹر دائیں گے یعنی کہ اکشک مار کا کیمی رول ہوگا وہ بھی کافی زیادہ ایکسٹینڈیڈ ہوگا رنویر سنگھ کا ہوگا اور ٹائرے شروف کا بھی ہونے والے ہیں یایس گئیز یعنی کہ صرف ارجون کپور کو مارنے کے لیے اتنے اتنے بڑے ایکٹر لیے جائیں گے اس مووی میں تو دوستو یہ دیکھو یہاں پر روہی شیٹی کیا بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم سب بہت زیادہ ایکسٹینڈ تھے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس مووی کے اندر بڑے بڑے ایکٹرز کے کیمی رول ہونے والے ہیں اور اس مووی کی سٹوری کو بہت زیادہ پاورفل بتایا جا رہا تھا لیکن بھائی صاحب ارجون کپور کا نام سنتے ہی نا ایک دم میں کہتا ہوں موو سے گالیاں ہی نہیں بھی نہیں ہیں یعنی کہ اتنا خراب ایکٹرز جس کو اتنی بڑے مووی کے اندر وہ بھی ویلن کا کریکٹر دیا جا رہا ہے یعنی کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کریکٹر ہے اس ٹائم انڈگین سنما میں وہ بھائی صاحب ویلن کا ہے یعنی کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پتھان موی آئی تھی جون ابراہیم بہت بڑے ویلن نے ثابت ہوئے تھے اور پبلک نے بہت زیادہ پسان کیا تھا جوان آئی ہے اس میں بھی ویلن کا کریکٹر بہت زیادہ بڑا ہے یعنی کہ وجہ ستوپتی کا بہت زیادہ پبلک نے پسانت کیا یعنی کہ آپ پبلک کوئی بڑا ویلن دیکھنا چاہتی ہے پہلے کیا ہوتا تھا آپ بڑا ہیرو دیکھنا چاہتی تھی لیکن آپ بڑا ویلن دیکھنا چاہتی ہے جس کو ہیرو ٹکر دے یاس گز یعنی کہ ہیرو اور ویلن کی جو ٹکر ہو وہ ایک انڈ لیول کی ہو جس کے پاس فینس کو مزا ہے لیکن یہاں پر بھائی صاحب ایک ٹٹی ویلن اٹھا کر اجھے دیوان سار گیاں کے راک دیا گیا اور اجھے دیوان سار اس کو مارے گی یاس گز یعنی کہ دماغ خراب گیا دیا اس مووی کے میکر نے یاس گز یعنی کہ سنگم اگین اتنی بڑی مووی ہے اتنی بڑی مووی ہے سودہ منچی جیسی دس موویز ہوں تو ایک یہ مووی بنے گی لیکن بائی صاحب اس مووی کے ویلن کا نام سننے کے بعد پورے طریقے سے دماغ خراب ہو گیا پتہ نہیں روحی شیٹی کیا سوچ کر بیٹھے ہیں اتنے اتنے بڑے ایکٹرز کا تم کیمی رول کروا رہے ہو اور ویلن تم ارجن کپور کو لے لیو یاس گز یعنی کہ کیا چال رہا ہے اور بھی کوئی ویلن لے سکتے ہو تم ویکی کوشل چورک نہیں کہا رہا کیمی رول اسے ویلن کے طور پر لے لو اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں انڈسٹری میں انہیں ویلن کے طور پر لے لو تمہیں یہی ویلن ملا تھا سنجو بابا کو ویلن لے لو جو کہ آپ سب کو بہتا ہے کہ بہت بڑے ویلن ہیں کہ جی آپ نے ان کا جو ویلن کا کریکٹر تھا پبلک نے بہت زیادہ پسان کیا یعنی کہ آپ کے پاس بڑے بڑے ایکٹرز ہیں آپ انہیں ویلن لے سکتے ہو لیکن آپ نے ٹونا کیسے ایک ٹٹی سے ایکٹر کو اور بھائی صاحب آپ کہہ سکتے ہو کوئی سنگم اگین مجھے نہیں لگتا کہ آپ 15 اگست پر ریلیز ہوگی وہ بھی پشپارٹو موی موی کو ٹکر دے گی لیکن بھائی صاحب اگر ایسے ویلن کو لے کر تم پشپارٹو کو ٹکر دو گے تو ایسا ممکن نہیں ہے تو دوستو اس طرح اب سنگم اگین موی میں ارجن کپورٹ ویلن ہونے والے جو دوستو آپ کتنے زیادہ ایکسائیٹیٹ ہے اس موی کے لیے اور اس نیوز کے بعد آپ کو کیا ہشر ہوا ہے فول ڈیٹر میں بتائیے گا لیکن اس سے پہلے چھوڑی سرپیش میڈیو کو لائک دیں چل سکر کریں بیل آئکن کو بھی دوبارے تاکہ آپ ایسا ڈیٹر ویٹس کو دیکھ سکیں